اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومن آیت نمبر 28-237 آیت نمبر 28 وقال اور کہا رجلن ایک شخص نے مؤمنن جو مومن تھا من آل فرعون آل فرعون میں سے لیکن چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان کیا تم قتل کر دوگے ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر کے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ جاءکم وہ لایا ہے تمہارے پاس بل بیناتیا کلی نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وَإِن يَكُوا اور اگر ہوا وہ قاذبا جھوٹا فَعَلَيْهِيَا تو اسی پر تو اسی پر پلٹ پڑے گا فَعَلَيْهِيَا تو اسی پر پلٹ پڑے گا کَذِبُوا اس کا جھوٹ وَإِن يَكُوا اور اگر ہے وہ صادقا سچا يُصِبْكُم تو ضرور دوچار ہونا پڑے گا تم کو بَعْدُوا بعض ان نتائج سے الَّذِيَا جِن سے يَعِدُوا كُم وہ ڈرَا رہا ہے تمہیں إِنَّا بِلَا شُبَہ اللَّه اللَّه لَا يَهَدِيَا نئی عدایت دیتا اِسے شخص کو جو ہے مُصِرِفُنَّا حد سے گزر جانے والا قذاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول رب یا اللہ وقد جاءكم بالبینات من ربكم وإن يکو كذبا فعليه كذبا وإن يکو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان اللہ لا يهدي من هو مسرفا كذبا اور کہاں ایک شخص نے جو مؤمن تھا آل فرعون میں سے لیکن چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان کیا تم قتل کر دوگے ایک شخص کو صرف اس بنا پر کے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس کھولی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے اور اگر ہوا وہ جھوٹا تو اسی پر پلٹ پڑے گا اس کا جھوٹ اور اگر ہے وہ سچا تو ضرور دوچار ہونا پڑے گا تم کو بعض ان نتائج سے جن سے وہ ڈرا رہا ہے تمہیں بلا شبہ اللہ نہیں آدائیت دیتا ایسے شخص کو جو ہے حد سے گزر جانے والا قذاب استغفراللہ آیت نمبر ٹو نائن اے میری قوم کے لوگو لکم ما حاصل ہے تمہیں الملقا بادشاہی الیوما آج ظاہرینا غالب ہو بالارضیا اپنی سرزمین میں فمننا لیکن کون ینصرنا بچا سکے گا ہمیں من بعث اللہ اللہ کے عذاب سے اگر جاءنا وہ آ پڑا ہم پر کہا فرعون نے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں اور نہیں رہنمائی کر رہا ہوں میں تمہاری مگر ایسے رستے کی طرف جو درست ہے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا آ قال فرعون ما اریكم اللہ ما اراب ما اہدیکم اللہ سبیل الرشاد اے میری قوم کے لوگو حاصل ہے تمہیں بادشاہی آج غالب وہ اپنی سرزمین میں لیکن کون بچا سکے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ پڑا ہم پر کہا فرعون نے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں اور نہیں رہنمائی کر رہا ہوں میں تمہاری مگر ایسے رستے کی طرف جو درست ہے استغفراللہ آیت نمبر 30 وقالا اور کہا اس شخص نے جو امان لا چکا تھا اے میری قوم کے لوگو انی اخاف بلا شبہ مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں مثل یوم الاحزاب کہ وہ آزاب کا دن آ جائے جو پہلی امتوں پر آیا تھا وقالا الذی آمنیا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب اور کہا اس شخص نے جو امان لا چکا تھا اے میری قوم کے لوگو بلا شبہ مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں کہ وہ آزاب کا دن آ جائے جو پہلی امتوں پر آیا تھا استغفراللہ آیت نمبر 31 مثل جیسا کہ دعبیہ آ چکا ہے قوم نوحن قوم نوح علیہ السلام پر وعادن آج پر وثمود اور سمود پر والذین اور ان پر جو من بعدہم ان کے بعد تھے وما اور نہیں اللہ یرید ارادہ کرتا ظلمن ظلم کا بالعباد اپنے بندوں پر مثل بسیتا ہے جیسا ان کیا ہے جیسا کہ آ چکا ہے قوم نوح علیہ السلام پر آج پر اور سمود پر اور ان پر جو ان کے بعد تھے اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا اپنے بندوں پر بے شک آیت نمبر تری ٹو وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اِنِّي اَخَافُوا مجھے در ہے علیکم تم پر يوم التناد فریاد و فغا کے دن کا وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُوا اَلَيْكُمْ يَوْمَ التناد اے میری قوم مجھے در ہے تم پر فریاد و فغان کے دن کا آیت نمبر ڈبل تری يوم جیس دن تولونا تم پھروگے مدبرین بھاگے بھاگے لیکن نہیں لکم ہوگا تمہیں اللہ سے منہ کوئی عاصم بچانے والا ومنہ اور جسے یضلل گمراہ کر دے اللہ فما تو نہیں لہو ہے اس کے لئے منہ کوئی آدھ رستہ دکھانے والا جیس دن تم پھروگے بھاگے بھاگے لیکن نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لئے کوئی رستہ دکھانے والا استغفراللہ آیت نمبر تری فور ونقد اور بے شک جاءکم آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات بینات لے کر فما زلتم مگر رہے تھے تم فی شک مبتلا شک میں ممہ اس تعلیم کے بارے میں جو جاء اگم بی وہ لے کر آئے تھے تمہارے پاس حتی یہاں تک اذا کہ جب حلکا ان کا انتقال ہو گیا قل تم تو تم نے کہا لن یبعثا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اللہ من بعد ہی اس کے بعد رسولا کوئی رسول اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ من ہوا ان لوگوں کو جو ہوتے ہیں مسرفون حج سے گزرنے والے مرتاب اور شک کرنے والے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوصُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِيَّهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ اور بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بیانات لے کر مگر رہے تھے تم مبتلا شک میں مگر رہے تھے تم مبتلا شک میں اس تعلیم کے بارے میں جو وہ لے کر آئے تھے تمہارے پاس یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول اسی طرح گمرا کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہوتے ہیں حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے استغفراللہ آیت نمبر تری فائیو اللہ کی آیات میں بغیر سلطان جو ان کے پاس آئی ہو کبرا سخت مقتنا ناپسند دیدہ ہے یہ رویہ عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند الذین اور ان کے نزدیک بھی جو آمنوا ایمان لائے ہیں کذالکا اسی طرح مہور لگا دیتا ہے اللہ اللہ على کل قلب ہر اس دل پر جو متکبر جنبار اور سرکش جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے آیات میں بغیر کسی سنت کے جو ان کے پاس آئی ہو سخت ناپسند دیدہ ہے یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے ہیں اسی طرح مہور لگا دیتا ہے اللہ ہر اس دل پر جو ہو متکبر اور سرکش استغفراللہ آیت نمبر تری سیون وقالا اور کہا فرعون فرعون نے یا ہمانو اے ہمان بناو میرے لیے سرحن ایک اونچا محل شاید کہ میں ابلغ پہنچ جاؤں اس کے ذریعے سے اسباب رستوں تک وقالا فرعون یا ہمانو بن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اور کہا فرعون نے اے ہمان بناو میرے لیے ایک اونچا محل شاید کہ میں پہنچ جاؤں اس کے ذریعے سے رستوں تک استغفراللہ آیت نمبر تری سیون اسباب السماوات یعنی آسمانوں کے رستوں تک وطلعا اور جھانک کر دیکھ سکوں الہ الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو وَإِنِّي لَأَظُنُّهُا اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا وَقَذَلِكَ اور اس طرح زین خوشنما بنا دیئے گئے لفرعون فرعون کے لیے اس کے برے کام وصدہ اور روک دیا گیا وہ راہ راست سے اور نہیں قید فرعون تھی تھی فرعون کی چال بازی اللہ مگر فی تباب تباہی کے لیے اسباب السماوات فعط یا الہ موسیٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَكَذِبَا وَكَذَلِكَ زِعِينَ لِفِرْعَونَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدْعَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَونَ إِلَّا فِي تَبَابَ یعنی آسمانوں کے رستوں تک اور جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے فیرون کے لیے اس کے برے کام اور روک دیا گیا وہ راہ راز سے اور نہیں تھی فیرون کی چال بازی مگر تباہی کے لیے استغفر الله اللہم صل على محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسليما عمین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لي خیرا منها عمین جزا الله انہ محمد ما هو اهله رزیت باللہ رمبا و بالیسلام دینا و بمحمد النبی صل اللہ علیہ وسلم عمین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہدو ان اللہ على كل شيء قدیر آمین اللہم اینی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین بسم اللہ 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 دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین بسم اللہ و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابه و اہل بیته اجمعین آمین جزاقاللہ پانچ چار انیس اللہ اکبار